السلام علیکم مائے سوشل میڈیا فائملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ اومان سے ہوں کہ خوش باش ہوں گے میں ایک سربے پڑھ رہی تھی اور میں اپنی رسر جب کر رہی تھی تو میرے سامنے جو ہیں وہ تین طرح کے فیکٹس آئے جنہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ایک تو یہ کہ سن دو ہزار بائیس بہت ساری تل خرشیری یادوں کے ساتھ رخصت تو ہونے والا ہے ہو چکا ہے تقریباً دو ہزار تئیس آنے ہی والا ہے لیکن جن چیزوں نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھا کہ دو ہزار بائیس وہ سال رہا جس میں سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں مہنگائی بڑھی اور دو ہزار بائیس وہ سال رہا جس میں پاکستان کی لڑکیوں نے سب سے زیادہ خلا کے لیے اپلائے کیا یعنی اپنی شادیوں کو توڑنے کے لیے خلا کے لیے اپلائے کیا اور سن دو ہزار بائیس جو ہے وہ وہ سال رہا جس میں سب سے زیادہ شو بیز کی جوڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹیں اور طلاقوں پر منتج ہوئیں آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی ہی جوڑیاں لے کر آئی ہوں جو سن دو ہزار بائیس میں بہت برے طریقے سے ان کی شادیاں جو ہیں وہ طلاقوں کے اوپر ان کا انجام ہوا اور اس میں ہالی ووڈ، لولی ووڈ اور بولی ووڈ کی تمام شخصیات شامل ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہیں وہ ڈیسینڈنگ آرڈر سے آسینڈنگ آرڈر کی طرف چلتے ہیں اگر بات کریں سن دو ہزار بائیس کے بلکل سٹارٹ کی تو سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی جس چوڑی کا جو ٹوٹی تھی وہ تھی آمر لیاقت حسین اور طوبہ انور کی شادی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ طوبہ کے ساتھ انہوں نے خفیہ شادی کر کے رکھی ہوئی تھی کافی مہینوں تک تو انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ان کی طوبہ کے ساتھ شادی ہو چکی ہے لیکن اچانت سے جب یہ خبریں گرم ہوئیں تھی تو اس کے بعد آمر لیاقت حسین کو یہ بات اناؤنس کرنی پڑی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں کے بعد سن دو ہزار بائیس میں آمر لیاقت حسین اور ان کی اہلیہ یعنی کہ طوبہ انور کے بیچ میں علیدگی ہو گئی تھی طلاق ہو گئی تھی اور دونوں نے دوسرے کو چھوڑ دیا تھا اب ہم چلتے ہیں دوسری جوڑی کی طرف دوسری جوڑی میں جو سب سے مشہور جوڑی تھی جو دو ہزار بائیس میں ٹوٹی تھی وہ تھی جناب فریال محمود اور دانیال راہیل مارچ دو ہزار بائیس میں جو فریال ہیں انہوں نے اپنا ایک انٹریو دیا اور اس انٹریو کے دوران انہوں نے لوگوں کو یہ کنفرم کیا تھا کہ ان کی اپنے شوہر سے طلاق ہو چکی ہے اور بعد میں ان کے شوہر کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا تھا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کی بولڈنس کی وجہ سے ان کی بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے ان کی بولڈ حرکات کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھوڑا ہے الزمات چاہے کوئی بھی ہو کیونکہ جب کوئی جوڑی ٹوٹتی ہے تو آبیسلی دونوں ایک دوسرکے پر بہت سارے الزمات آیت کرتے ہیں لیکن یہ جوڑی جب ٹوٹی تھی تو بہت سارے لوگوں کے دل بھی جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تھے اب ہم چلتے ہیں تیسری جوڑی کی طرف تیسری جوڑی موڈل اور اداکارہ آمنہ بابر ان کی شادی ہوئی تھی زہد صاحب کے ساتھ اور ان کی جو طلاق ہوئی تھی وہ بھی مارچ دو ہزار بائیس میں ہوئی تھی اور اچانک سے جب یہ خبریں آ رہی تھی فریال والی تو اسی وقت ان کی خبریں بھی آ رہی تھی تقریباً پیرلل یہ دونوں خبریں چل رہی تھی اور یہ خبریں سننے کے بعد لوگ کافی پریشان ہوئے تھے کیونکہ سب لوگوں کے شادیاں جو ہیں وہ ان کے جو اعلانات تھے ٹوٹنے کی وہ انسٹرگرام پہ ہو رہے تھے اب ہم چلتے ہیں اگلی جوڑی کی طرف اگلی جوڑی جو تھی اس نے سب کو بہت ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ تھے فیروز خان اور علیزے سلطان علیزے سلطان نے تو اب طلاق کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی مارڈلنگ کی دنیا خدم رکھیں گی اور اپنے بچوں کو اچھا طریقے سے پالیں گی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر کے منت میں اچانک جب ان کے شوہر نے یعنی کہ فیروز خان نے اپنا ایک انٹرویو میں یہ بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اب میں محبت کروں میری زندگی میں بھی کوئی آئے وہاں سے چیمگویاں ہوئی تھی کہ کیا یہ فیملی جو ہے کیا یہ رشتہ جو ہے کہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کے بعد سپٹمبر میں جا کر ان دونوں نے یہ بات کنفرم کر دی تھی کہ کچھ مہینے پہلے ہی ان کے لیدگی ہو چکی تھی لیکن اس کا اعلان انہوں نے سپٹمبر دو ہزار بائیس میں کیا تھا اور اب بھی تک ان کا کیس جو ہے وہ عدالت میں بچوں کی کسٹڈی کو لے کر چل رہا ہے اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلی جوڑی کی طرف اگلی جوڑی تو ایسی تھی جس نے سب کے دل جو ہیں وہ دہلا کر رکھتی ہے جی ہاں میں بات کری ہوں اداکارہ سنہ فخر اور ان کے شوہر پخر جعفری کی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سن دو ہزار آٹھ میں ان دونوں کی شادی ہوئی اور بہت ہی ہسی خوشی ہے زندگی گزار رہے تھے ان کے دو بیٹے تھے لیکن شادی کے چودہ سے پندرہ سال کے بعد اچانک سنہ فخر جو ہیں وہ انسٹراغرام پر آئیں اور انہوں نے کہا کہ میری برداشت کی حد جو ہے وہ اب ختم ہو گئی اور میں مزید اب برداشت نہیں کر سکتی اور انہوں نے کہا کہ اب یہ شادی جو ہے وہ مزید قائم نہیں رہ سکتی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے اب علیدگی کا احلان کرتی ہیں جس نے تمام لوگوں کو حیران کر دیا تھا کہ پرانی شادیاں نئی شادیوں میں تو کہتے ہیں نئے رشتے نا پائدار ہو رہے ہیں لیکن جو پرانی شادیاں تھی جس میں ہستی کھیلتی زندگیاں لوگوں کی چل رہی تھی جس میں ان کے دو دو تین تین بچے تھے اس کے باوجود وہ شادیاں جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئیں سن دوہزار بائیس میں اس طرح کی اور بھی بہت ساری جوڑیاں ہیں چلتے ہیں اگلی جوڑی کی طرف اگلی جوڑی کو دیکھتے ہی ہر انسان کو ان سے پیار ہو جاتا تھا دونوں ہی بہت معصوم پیارے اور بڑے ہی اچھے لگتے تھے جی ہاں میں بات کر رہی امران اشرف اور کرن اشفاق کی اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کی شادی ہوئی تھی اور دوہزار بائیس میں آ کر ان کی شادی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جو امران اشرف ہے وہ بھولے کے کردار سے رانجہ رانجہ کر دی کے کیریکٹر سے وہ بہت زیادہ ہٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد تو جیسے ان کی شہرت کو پر لگ گئے تھے لیکن انفورچنیٹلی ان کی شادی شدہ زندگی کو نظریں کھا گئیں اور یہ شادی بھی ٹوٹ گئی اور اب جو ان کی میسز ہیں یعنی کہ کرن اشفاق وہ آج کل کافی زیادہ ٹرولنگ کا شکار ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اطلاعات کے فوراں بعد انہوں نے ٹک ٹاکس بنانا شروع کر دی تھے جس پہ لوگوں نے ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور امران اشرف جو ہیں وہ تقریباً دوہزار بائیس کا جو پورا سال ہے جب بھی کبھی میری ان سے بات ہوتی تھی وہ ہمیشہ یہی بات کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو میں بہت پریشان ہوں لیکن وہ اپنی پریشانی نہیں بتاتے تھے اگزیکٹلی کی پریشانی ہے کیا اور پھر اچانک جب مجھے پتا چلا کہ اس طرح سے ان کی شادی ٹوٹی ہے تو پہلے تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان کو کال کروں لیکن پھر جب میں ان کو کال کیا تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نیوز دینا تو بہت آسان ہے لیکن جب کسی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اور جس طرح سے بچوں کی کیونکہ میہ بیوی کی سپریشن ہو جاتی ہے لیکن بچوں کی سپریشن نہیں ہوتی ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے بچوں کی اوپر جو احساسے کم تری تاری ہوتا ہے نا وہ اس کا احساس شاید وہ بچے ہی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی اگلی جوڑی کی طرف اگلی جوڑی ہے جی مدیحہ رزوی اور حسن نومان کی حسن نومان اور مدیحہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی شادی بھی تقریباً آٹھ سے نو سال تک قائم رہی اور نو سال کے بعد فائنلی اس جوڑے نے بھی اچانک انسٹرگرام پر آ کر جب اس بات کا اعلان کیا کہ یہ شادی بھی اب ٹوٹ رہی ہے اور ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو ہر دل تقریباً ٹوٹ گیا تھا ایسے محسوس ہونے لگا تھا دوزار بائیس میں کہ جیسے اللہ معاف کرے کہ کسی کا رشتہ قائم و دائم رہی نہیں رہا اور یہ جوڑی جو ہے یہ بھی تقریباً پرانی جوڑیوں میں سے ایک جوڑی تھی جیسے سنہ فخر کی جوڑی پرانی جوڑیوں میں سے ایک جوڑی تھی لیکن انفارسنٹلی دوہزار بائیس میں یہ شادی بھی طلاق پر منتج ہوئی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کچھ بھارتی جوڑوں کی جو کہ دوہزار بائیس میں یہ جوڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سنجیدہ شیخ اور آمیر علی یہ دونوں ایسے لوگ تھے جو بہت ہی سویٹ تھے اور بھارتی بہت سارے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا باغبان پنک تیش میں انہوں نے کام کیا اس کے علاوہ بھی بھارتی جو شوز ہیں ہمیں یہ حصہ لیتے لاتے تھے ڈانسنگ شوز میں بھی حصہ لیتے تھے دونوں نے پسند کی شادی کی تھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے لیکن انفارسنٹلی نو سال کی شادی کے بعد فائنلی انہوں نے بھی دوہزار بائیس میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سلمان خان کی بھابی جی ہاں سحیل خان کی میسز سیما خان انہوں نے بھی اگست کے مہینے میں آ کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ جوڑی بھی اب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ سلمان خان کے ایک بھائی ارباز ان کی بیوی ملائکہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا آہ وہ دوہزار بائیس میں نہیں اس سے پہلے ہی چھوڑ چکی تھی لیکن سیما نے آ کر دوہزار بائیس کے اگست میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب وہ مزید سحیل خان کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی اور یہ شادی بھی طلاق کی اوپر آ کر ختم ہوئی اس کے بعد جو اگلی جوڑی ہے وہ اور بھی زیادہ لوگوں کو اس نے تشویش میں ابتلا کیا جی ہاں میں بات کریوں ہنی سنگ کی یو یو ہنی سنگ جنہوں نے اپنی شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا اور وہ بہت ہی کامیاب رہے لیکن ان کی جو میسس تھیں شالینی تلوار انہوں نے ہنی سنگ کے خلاف عدالت میں آ کر یہ بیان دیا تھا کہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں یہاں تک کہ ہنی سنگ کی اوپر کچھ اس طرح کے الزمات بھی لگے تھے کہ وہ کچھ اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں جو شیطان کی پوجہ کرنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو انہوں نے اپنی روح بیچ دی ہے اور کہا گیا تھا کہ وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اور کہا گیا تھا کہ ان کے لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ برے افیرز ہیں اور اس کا آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی فلموں میں اور گانے جو وہ گاتے تھے اس کے اندر بھی اس طرح کی الفاظ ہوتے تھے کہ وہ تقریبا انبیاریبل ہوتے تھے اور ان کی میسس نے جائیداد میں سے بھی بھائی رقم کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو بڑا حصہ دیا جائے گا تو ہی وہ ہنی سنگھ کی جو ہے جان چھوڑیں گی جس پہ کہ ہنی سنگھ نے بڑی مشکل سے شالینی تلوار کے ساتھ جو ہے علیدگی تو کر لی تھی ستمبر دوزار بائیس میں آ کر یہ جوڑی ٹوٹی تھی لیکن ان کا کیس ابھی تک جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہا ہے اس کے بعد باری آتی ہے سنہ امین اور اجاز شیخ کی جن کی شادی چھ سال کے بعد جو ہے وہ جا کر ٹوٹی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سنہ امین اور اجاز شیخ جو ہیں یہ ادھاکار اور دوسرے جو ہے پروڈیوسر ہیں ان دونوں کی شادی ہوئی لیکن چھ سال کے بعد آخر کار یہ شادی بھی ٹوٹ گئی اب چلتے ہیں بولی ووڈ کے بعد ہالی ووڈ کی جوڑیوں کی طرف ہالی ووڈ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ان کی شادیوں کی پکچرز جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں اور ان کی طلاق جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے لیکن انفورچنیٹلی بولی ووڈ اور لولی ووڈ میں بھی یہی سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے جی ہاں میں بات کروں پامیلا اینڈرسن کی جنہوں نے پچپن سال کی عمر تک چھے شادیاں کی اور چھے کی چھے شادیاں جو ہیں ناکام رہی ان کی آخری شادی جو ہے وہ بھی دوہزار بائیس کے اگست میں آ کر ختم ہو گئی اور یہ ان کی چھٹی شادی تھی اور یہ شادی بھی طلاق کے اوپر آ کر منتج ہوئی اب اگلی جوڑی جو ہے ان کا نام مجھے ٹھیک طرح سے پرناؤنس نہیں کرنا آتا کیونکہ میں ان کو فولو نہیں کرتی لیکن میں ان کا نام لیتی ہوں جی جیسن موموہ اور لیزا پونت یہ جوڑی جو ہے یہ بھی ہالی ووڈ کی جوڑی تھی اور یہ جوڑی بھی دوہزار بائیس میں آ کر ٹوٹی اور طلاق کے اوپر منتج ہوئی تو یہ تھی جناب ہالی ووڈ بولی ووڈ اور لولی ووڈ کی تمام جوڑیاں دوہزار بائیس میں جنہوں نے طلاقیاں پس میں ایک دوسرے سلی جنہوں نے الادگی کی اور یہ وہ تمام جوڑیاں تھی جنہوں نے بڑے چاؤ سے بڑی محبت سے شادیاں کی تھی جنہوں نے پسند کی شادیاں کی تھی ان میں نئی شادیاں نئے جوڑے تو تھے ہی لیکن اس میں پرانی شادیاں بھی موجود تھی اور دوہزار بائیس کا یہ ملا جلا سال جو ہے وہ تلخ اور شیری یادوں کے ساتھ رخصت ہوا اب دوہزار تائیس کے لیے بہت ساری دعائیں یہ ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ سال جو ہے وہ امن اور آفیت کا سال اگر آپ بھی اپنے کسی پسندیدہ اداکار یا اداکار کی بارے میں جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھئے میں آپ کے لیے ویڈیو بناوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا رگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نی کے بعد